اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ افٹر نون گوڈ ایبننگ ویلکم بیک تو دا چینل ہوپ کہ سب ٹھیک تھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے آل رائٹ جی آج دن ہے جناب اتوار کا اور بائیس اگس دوہزار اکیس اور آج ہم موجود ہیں بیری اٹاؤن فیس ایٹ سفاری ویلی علی بلوگ میں ایک عدد گھر کے وزٹ کے لیے جو کہ اویلیبل ہے فار سیل اور یہ گھر جو ہے وہ مکمل طور پر کیش بیسس کے اوپر ویلیبل ہے اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ شیڈیول یا کوئی ایک ساتھ کا سلسلہ نہیں ہے یہ کورنر کا گھر ہے پانچ مرلے کا اور اس میں تقریباً کوئی ڈیڑھ مرلے سے آس پاس جو ہے وہ ایکسٹرہ لینڈ ہے تو پل ملا کر کہ یہ ساڑھے چھے مرلے پلس مائنس یا اس سے اوپر تھوڑا سا بن جاتا ہے یہاں پر سٹریٹ سائز جو ہے وہ تیس فٹ کی ہیں اور یہ کورنر کا گھر ہے ڈیول یونٹ پانچ مرلے کے ساتھ کیونکہ ڈیڑھ مرلے کی ایکسٹرہ لینڈ آ جاتی ہے تو پھر وہ ڈیول یونٹ بہت آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے اور جہاں تک اس گھر میں استعمال ہونے والی ایکسیسریز کی بات ہے تو وہ میں آپ کو اس گھر میں انٹر ہونے سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں ٹائلز جو ہے یہاں پر ماسٹر کی استعمال ہوئی ہیں باتھرومز میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غنی ٹائز استعمال ہوئی ہیں اور ساتھ میں جو کموڈ وغیرہ ہے وہ کموڈ ہو گیا یا واش بیسن وغیرہ ہے وہ پول نام کی کمپنی ہے لوکل برانڈ ہے پراوڈ ٹو بیا پاکستانی اور کافی فیمس نام ہے اور کافی ہائی کالیٹی کی لوگ چیزیں بنا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ فٹنگ جس میں اسکری کی استعمال ہوئی ہیں اسکری بارل اسکری اسکری ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گرینائٹ اور گرینائٹ استعمال ہوا ہے کچن میں اور اس کی سٹوئر میں اور ماربل وغیرہ جو ہے وہ اس کی اسکارڈنگ ہے کافی ٹھک سات سینٹی میٹر کے غالباً مجھے بتائے گیا تھا وینٹی وغیرہ جو ہے وہ گریہ کلر کی ہے کیبنٹس میں جو یوز ہوئی ہے وہ النور استعمال ہوا ہے جو کہ کافی ایکسپینسیو ہے موسٹ ایکسپینسیو اور علماریاں بھی جو ہے وہ النور کی ہی استعمال ہوئی ہیں اور کچن کے اندر جو ہوت ہے وہ سپر ایشیا کا استعمال ہوا ہے اور ریلنگ وغیرہ جتنی بھی وہ تقریباً سولہ گیج کی ہیں اور کلر اس کے اندر جو ہے وہ برجر کا استعمال ہوا ہے کافی آوٹ کلاس گھر ہے اور کارنر ہے اور اس کے ایک سائٹ پہ جو ہے وہ ایک سو بیس فوٹ کی بولیوارڈ گزر رہی ہے رائٹ ہینڈ کے اوپر اس کے کارنر سائٹ پہ اور جو فیسنگ اندر فرنچ سائٹ ہے وہ ڈیپنیٹلی تیس تیس فوٹ کی گلیاں ہیں اور یہ جو گھر ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس جگہ پہ یہ ڈیڈ اینڈ ہے یہاں سے انٹری جو ہے وہ ایک سو بیس فوٹ کی اس طرح فلال نہیں ہے تو یقیناً کبھی نہ کبھی کھلے گی تو وہ مزید اور ایکسیسبل ہو جائے گا لیکن فلال جو ہے وہ یہ جگہ بارل بند کی بھی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس گھر کے رائٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک سو بیس فوٹ کی بلے وارڈ ہے اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ سی بلاک کے کنال ہیں اور اس کی جو بیک سائٹ ہے جو فرنڈ سائٹ ہے وہ اس پہ تیس تیس فوٹ کی جو ہے وہ گلیاں دونوں سائٹ کے اوپر ہیں رائٹ ہینڈ کے اوپر بھی اور لیپٹ ہینڈ کے اوپر بھی اور کافی آباد ایریہ کا یہ گھر ہے ہر طرح کی یہاں پہ سرویسز موجود ہیں بجلی پانی گیس ہیزل نہیں ہے جسٹ کہنا چاہیے کہ بائے انڈ ڈرائیو والی بات ہے قیمت جو ہے وہ میں ویڈیو کے دوران یہ آپ لوگ سے شیئر کر دوں گا تو دیکھتے ہیں اس کو مزید چل کر کے کہ کیا کیا اس کے اندر کس طرح گئی گھر بنا ہوئے اچھا یہ جو ہے وہ اس کا پورچ ہے اور اس کے اندر مکمل طور پر جو ہے وہ ایک بڑی گاڑی آرام سے کھڑی ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورچ کے ساتھ ہی اس کی گراؤنڈ فلور کے لیے جو ہے وہ دو انٹرنس ہیں ایک آپ کا ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہو جاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں اور اس پورچ کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر یہ گلی ہے گلی کے اندر جو ہے وہ موٹر وغیرہ کا انتظام کیا اور ساتھ میں اس کی ونڈوز وغیرہ ہیں لائک انرجی سیونگ اور ونٹیلیشن کے لیے تو ٹائلز اس کے اندر لگی ہوئی ہیں پورچ میں اور ساتھ میں جو ہے وہ گرینائٹ کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور کافی ہیوی ڈیوٹی قسم کے گرینائٹ ہے اور اس کے بعد پھر اگر آپ اس والے روم سے انٹر ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج آ جاتا ہے ٹی وی لاؤنج میں جو ہے وہ کافی خوبصورت وال پیپر اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ ٹیلیویزن کے لیے ایل سی ڈی ہے ایل ای ڈی ہے جو بھی جس طرح کا شوق ہو اس کے لیے اور ساتھ ہی جو ہے وہ کافی خوبصورت قسم کے گھر کی مناسبت اور کلر کامپنیشن کے حساب سے جو ہے وہ شینڈلیئر لگے ہوئے ہیں اور ایک نیول کے دو دو لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کا سلسل اور کافی بڑا جو ہے وہ اس کا ٹی وی لاؤنج ہے اور ٹی وی لاؤنج کے برابر میں جو ہے وہ یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ڈرائنگ روم ہے اگر آپ پوجھ سے انٹر ہونا چاہیں تو ڈرائنگ روم میں تو ڈرائنگ روم میں بھی آپ انٹر ہو سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے بتائے ایک چیز اور اس میں میں ایڈ کر دوں کہ اس میں جو یہ دروازے ہیں یہ سارے جو ہے وہ سالیڈ دروازے ہیں تو برحل یہ ڈرائنگ روم کی انٹری ہے اور ڈرائنگ روم کو جو ہے وہ کنیکٹ رکھا گیا ہے اپنا ٹی وی لاؤنج کے ساتھ چاہیں تو ادھر جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ پارٹیشننگ کر کے اس کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو جو ہے وہ آپ ایڈیٹس بیسس پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ پانچ مرلے میں جو ہے وہ سپیس کم ہوتا ہے برحل یہ کیونکہ آلموسٹ ساڑھے سے ہیں مرلے تو یہ اس طرح کا بیو ہے اس کا اور اگر ہم ڈرائنگ روم سے دیکھیں تو پھر ڈرائنگ روم سے بلکل جو ہے وہ اپوزٹ سائٹ کے اوپر اس کا کچھن ہے جو کہ کافی ہیوی ڈیوٹی ہے کارنر سائٹ ہونے کی وجہ سے اس کی جو کچھن کی ساری وینٹلیشن ہے وہ برابر میں جو گلی ہے اس کی ہے اور یہ اس کی جو ہے وہ کچھن ہوت ہے جیسے کہ بتایا آپ کو سپر ایشیا کا اس کے اندر کچھن ہوت لگا ہوا ہے اور چولا جو ہے وہ برنر وہ پارکوں کے اور کافی ہیوی ڈیوٹی قسم کی جو ہے وہ چیزیں اس کے اندر انسٹال کی گئی ہیں اور برپور خیال رکھا گیا اور ایک سٹینڈرڈ اس کی جو ہے وہ سٹینڈرڈ سے کئی گنا زیادہ ٹائل برک اس کے اندر موجود ہے اور اسی طرح کچھن میں بھی جو ہے وہ آپ کا سالیڈ جو ہے وہ دروازیں اور اس کے بعد پھر ایک بیڈ روم ہے جو کہ کارنر سائٹ کو یوٹلائز کرتے ہوئے جو ہے وہ بیڈ روم دیا گیا ہے یہ اس کی کارنر سائٹ ہے گھر کی اور اس طرح کا یہ ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہت اٹیچ ہے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا دیکھ کر علماری کے لیے جو ہے وہ اسپیس دیا گیا ہے تمام کی درام علماری یہاں پر موجود ہے کیونکہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہی چیز کنٹینئے ہوئی ہے سوالیڈ دروازیں اور بارل پھر یہاں پہ ایک دفعہ ہم ڈرائنگ روم یا ٹی وی لاؤن سے ہوتے ہوئے جو ہے ہمیں جو بڑا بیٹ ہے اس کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور یہ ایک عدد بڑا بیٹ ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو ہے وہی واش روم اٹیچ ہے وینٹی اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ پول کے اس میں جو ہے وہ سینیٹری استعمال ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر اچھا اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ہر ہر جگہ کو جو ہے وہ یوٹلائز کیا گیا ہے یہ جو کورنر سائٹ بنتی ہے دوسری والی میں ایک سو بیس فٹ کی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ پورس ہے دوسرا سائٹ والا اور ساتھ میں جو ہے وہ کھڑکی دیوی ہے اور یہ جو ہے وہ اس کی گریڈ کلر کی علماری وغیر ہے ساری کے ساری اور کافی سالیڈ وارک اس کے اندر ہوئا ہے کلر کمبنیشن اچھا ہے جو کہ سٹینڈرڈ ہے اور یہ بارال گراؤنڈ فلور ہمارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہوئے اور اس کے ساتھ ہی پھر اگر اس کو آپ ون یونٹ کرنا چاہیں تو یہ مین دروازہ ہے اس کو آپ بند کر سکتے ہیں دوسری سائٹ سے اور پھر یہ ہم آ جاتے ہیں دوسرے والے پورس میں باہر کی طرف ایک چھوٹی مہران اس کے اندر یا مہران سے ملتی جلتی جا ہے وہ گاڑی کوئی آرام سے یہاں پر پارک ہو سکتی ہے جو کہ فرس سلور اگر رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو اس میں جائیں اس کے لئے یوٹلائز عموماً ہوتا ہے یہ کہ دو گاڑییں کیسے کھڑی کریں تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے یہاں پہ کہ اس کی جو کارنر سائٹ ہے اس کو ایزے پورس بھی استعمال کر لیا گیا بیک سائٹ پہ تو اس طرح کا سلسلہ ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بڑی روڈ گزر رہی ہے اپوزٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سی بلوک ہے اس طرح کا سارا سلسلہ ہے تو یہ سارا گراؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہوئے اور اس کے بعد پھر رینٹل پوائنٹ سے یا دوسرے کسی انگل سے اگر دینے سے ہیں تو یہاں سے راستہ بلکل سمجھ لے کے سیپریٹ اوپر فرس فلور کے پورسن کے لیے اس کے جو سٹیرکیس کے نیسے جو جگہ ہے یہ بھی خالی ہے ایزے چھوٹا سٹور جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے سٹیڈیوں پر وہی گرانائٹ کنٹینیو کیا ہوئے اور اس کو چلتے ہیں اوپر سے دیکھتے ہیں ریلنگ وغیر میں آپ کو بتا دوں گے تقریباً کوئی سولہ گیج کی اس میں ریلنگ استعمال ہوئی ہے اور سٹیڈیوں کے سائز بھی جو ہے وہ کافی سٹینڈڈ ہیں یہ سٹیرکیس سے جو ہے وہ ہم فرس فلور کے اوپر آپ پہنچ گئے ہیں میں اور فرس فلور میں جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں دروازے سے تو سیدھا جو ہے وہ آپ ٹی وی لاؤنج میں نکلتے ہیں ٹیلیویجن کی لیے جو ہے وہ جگہ سپیسیفائیڈ ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ دیوار کے اوپر کافی خوبصورت انداز میں اس کی جو ہے وہ دیوار کو چینج کیا گیا ہے اور یہ اس طرح کے ششکے بھی آج کل موجود ہیں یہ وائرلیس بارہل یہ تمام چیزیں ہیں کلر کامبینیشن وہی گریل کلر کی ٹائلز ہیں اور کیونکہ اس وقت ہم ٹی وی لاؤنج میں ہیں تو ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر اس میں وہی جو گراؤنڈ فلور کے اوپر کچن ہے وہی سیم چیز وہی سوپر ایشیا کا جو ہے وہ کچن ہود اور کارڈنر سائٹ اور کافی سٹینڈرڈ ہے سالڈ دروازے کیبنیٹس آوٹ کلاس کلر کامبینیشن جوائز اور فٹنگز وغیرہ جو ہے وہ جو دوہزار ککس موڈل کی وہ ساری کی ساری انسٹال کیوئی ہے کچن کے برابر میں وہی بیڈ روم ہے جو کہ گراؤنڈ پہ ہم نے دیکھا یہ اس کا جو ہے وہ کبرز بنی ہوئی ہیں ساری کی ساری کارڈنر سائٹ کو اگین یوٹلائز کیا گیا ہے اور سال میں پھر اس کا جو ہے وہ ایک باتھروم باتھروم دیا گیا ہے وہی پولیٹی جو ہے وہ سینیٹریز کے اندر انسٹال ہوئی گیا کارڈنر سائٹ وہی اگین جو ہے وہ آپ کی یوٹلائز کی گئی ہے بیڈ روم کے لئے اس کے بعد پھر رائٹ سائٹ کے اوپر یہ اس کو بعد میں دیکھیں گے یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک اور بیڈ روم ہے کافی بڑا دیزائنگ بیڈ روم کے اندر جو ہے وہ اس کی مناسبت سے کی گئی ہے اور پھر وہی ایک بات آ جاتا ہے باتھروم میں جو ہے وہ سینیٹریز کو غیرہ اسی طرح استعمال ہوئی ہے اور یہ فرس فلور سے مین روڈ کا جو ہے ویو ہے تو رائٹ سائٹ پہ اپوزیٹس کے جو ہے وہ سیو لاؤک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آخری جو بیڈ روم فرس فلور کا ہے وہ کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے وہی کورڈز استعمال ہوئی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ فاتھروم اس کی سینیٹری وہی ہر طرح کے پورے گھر میں جو ہے وہ دروازہ اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہے پھر یہ ٹیرس آ جاتا ہے ٹیرس میں جو ہے وہ آپ کافی سٹینڈر ٹیرس ہے اور اس طرح کا یہاں سے اس کا ویول نظر آتا ہے کافی اچھی عبادی کے درمیان ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ وہ کلوز معاملات نہیں ہیں یعنی کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ سر کے اوپر جا ہے وہ گھر ایک دوسرے کے موجود ہیں یہ فرس فلور کا اس کا ٹوٹل ویو تھا اس کے بعد پھر چھت کی طرف چلیں گے وہی گراؤنڈ اپنا سیڑھیوں کے اوپر جا ہے وہ سکارٹنگ لگی ہوئی ہے گرنائٹی ٹائلز ہیں پوری تھرو آؤٹ ساتھ بچے نے کھول دی تھی یہ اس کی چھت ہے دیفنیٹلی جو فرس فلور کے اوپر آئیش بزیر ہوگا وہ چاہت استعمال کر سکتا ہے اگر رینٹل پائنٹ ایوز ہے اگر ویسے ہے تو خودی استعمال میں آنے والی چیز ہے کنکریڈ کا جو ہے وہ نیٹو کا جو ہے وہ پراپر اووریڈ ٹینک ہے اور کافی بڑا جو کہ اسپیسیفیکنشن کے حساب سے ہے یہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے اور اپوزیٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سی بلاغ ہے اور اس طرح کا سارا سلسلہ ہے بارال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ گھر ہے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے ڈیمانڈ میں اور تمام کی تمام اس میں سروسز موجود ہیں ایک چیز میں دکھانا بول گیا یہ ایک باجہ ہے وہ سٹور ہے یہ سٹور ہے بیازے سٹور ہی استعمال ہو رہا ہے اس طرح کا سارا کا سارا رویو ہے اور ایون سٹور کے باہر بھی جو پراپر بلو کلر بلو شیڈ کی جو ہیں وہ کھٹکیاں انسٹرال کی گئی ہیں بارال اس طرح کا یہ سارا کا سارا سلسلہ ہے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے اس کی آسکن ہے مزید اگر سیل پرچیز اور جنرل انکوائری کے لیے آپ میرے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں جنرل انکوائری سیل پرچیز کے لیے ڈسکرپشن نمبر موجود ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ